نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انفسکم و اہلیکم نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسرلی امری وحلل اوکدتم اللسانی یفقہ کولی میری بہت ہی محترم ڈاکٹر نکھت صاحبہ اور میری پیاری دینی ماں بہنوں بیٹھیوں اور بچیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم سلام علیکم و برکاتہ ہوں اور اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں جمع کیا اس کثیر تعداد میں میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو ممکن کر دیا ڈاکٹر نکھت اور ان کی ساری ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ ہم اس سیالکوٹ کی سرزمین پر پہنچیں آپ کی محبت ہم کو یہاں لے آئی الحمدللہ عزیز بہنوں آج کے موضوع کا انوان ہے با مقصد اور با شعور پرورش بچوں کی پرورش انگلیش میں ٹائٹل ہے کانشیس اور پیرنٹنگ ویت پرپس پیرنٹنگ ویت پرپس با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ تو عزیز بہنوں آج کے اس پریزنٹیشن کو میں نے چار اہم نکات میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ کیا ہے با مقصد پرورش بچوں کی پرورش جو کرنا ہے وہ با مقصد اور با شعور پرورش اس کے کیا مفہوم ہے اس کے بعد ہم قرآن کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالی بچوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ چار کمبینیشنز پیش کرتا ہے قرآن ایک ایسنس آف پیرنٹنگ جس کو کہا جائے گا تھیمز جو موضوع قرآن میں بتایا گیا ہے باپ اور بیٹے کے جو کمبینیشنز ہے اس پر ہم گوھر و فکر کریں گے تیسری بات یہ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم چند اسلامی تاریخ کی چند بہترین اور پر عزم ماں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے نکات اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایمٹی ہانڈڈ نہیں جائیں گے ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے کچھ عزم کر کے اٹھیں گے کچھ ایسے ریفلیکشنز کچھ ایسے ریزولیوشنز جو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں دیکھیں یہ ساری محفل جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے اور ہماری ہر وہ بات ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا چونکہ اس محفل میں بچیاں مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے خود اپنے آپ کا تذکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ تو عزیز بہنوں یہ کونسیپٹ جو ہے باشعور اور بامقصد بچوں کی پرورش کرنا کونشیس پیرنٹنگ یا پرپس فل پیرنٹنگ پیرنٹنگ ویتا پرپس اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال آپ کو دوں گی ایک کچھ سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس کا ٹائٹل تھا The Power of Supplication یعنی کہ دعاوں کی قوت دعاوں کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس کے بارے میں نان مسلم نے کچھ ریسرچ کی اور اس کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں شائع کیا اس کا کیا نتیجہ تھا اور وہ ریسرچ کیا تھی انہوں نے کیا کہ انہوں نے دو سیٹ آف پلانٹس لیے پودھوں کو دو سیٹ آف پودھے جو ہے بیج ڈالے اور ان کو اگایا گیا پورا ایٹموسفیر سب کچھ دونوں کا بلکل یقصہ تھا ای سیٹ آف پلانٹس اور بی سیٹ آف پلانٹس اکی ای گروپ پلانٹس کو اتنا ہی سورج پانی خاد سوئل سب کچھ ویسا ہی دیا گیا جیسے کہ بی سیٹ آف پلانٹس کو دیا گیا اکی فرق صرف یہ تھا کہ ای سیٹ آف پلانٹس کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور بی سیٹ آف پلانٹس کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی A سیٹ آف پلانٹس کے لیے پٹیکیولر دعائیں کی گئی کہ اس کے پھول ایسے ہوں اس کے پھل ایسے ہوں ایک ویجن جو ہے دیا گیا A سیٹ آف پلانٹس کے لیے B سیٹ آف پلانٹس کو بس یوں ہی اگنے کے لیے اس کی پرورش ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے نتیجہ کیا ہوا یہ نون مسلم یہ رسرچ اور یہ ڈاکیومنٹری کی پوری رسرچ کر رہے ہیں ہمارا تو اعتقاد ہے اور ہم اللہ سے گہرا ربط اور تعلق قائم کرتے ہیں دعاوں کے ذریعے لیکن یہ تو نون مسلم ہیں جو کہ المائٹی سے جو خالق اور مالک سے دعائیں کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوا اے سیٹ اوف پلانٹ زیادہ بہتر ہوئے یا بی سیٹ اوف پلانٹ زیادہ بہتر ہو آپ کیا سمجھتی ہیں بلکل ایسا ہی ہوا اے سیٹ اوف پلانٹ جو تھے وہ بہت زیادہ quality ان کے پھل ان کے پھول اور ہر شے جو تھی وہ بہت بہترین اور امدہ ثابت ہوئی اور بی پلانٹ جو تھے وہ بلکل ادھورے سے ہو گئے تو عزیز بہنوں پرورش جو ہے اسی طرح سے ہے جب بچوں کو بس یوں ہی بڑھنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے ان کے لئے ایک پلان اور ایک مشن اگر نہیں ہے والدین کے ذہن میں تو ایسے ہیں جیسے کہ بی سیٹ آف پلانٹس لیکن وہ والدین جو بچوں کے لئے مقصد رکھتے ہیں جو بچوں کے لئے ایک ویجن رکھتے ہیں جن کے پاس ایک منصوبہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد یہ بچہ جس کو آج میں نے جنم دیا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا ہوگا کیا یہ معاشرے کے لئے ایک اچھا فرد ثابت ہوگا کیا یہ ازاب بنے گا معاشرے کے لئے کیا یہ بچی جس کی پیدائش آج ہوئی ہے یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیسی ہوگی تو عزیز بہنو یہ ویجن جو ہے یہ ایک مشن جو ہے یہ پرپس جو ہے جب یہ مقصد پروریش کرنا بچوں گی